بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انفو چنگز کی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو انہوں نے اللہ پاک سے سب سے پہلے کس چیز کی فرمائش کی تھی ہماری یہ سیریز مختصر اور دلچسپ واقعات پر مشتمل ہوں گی ویڈیو کی ڈیٹیل و جانے سے پہلے انفو چنگز کو سبسکرائب کریں اور لائک کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا حضرت آدم علیہ السلام بہت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اے خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں نہ ہی کوئی عبادت خانہ مجھے نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ تواف کرتے تھے اور میری آنکھوں کو خیرہ کرتے تھے یا اللہ یہاں پر تو ایسا میں کوئی انداز نہیں پاتا میں کیا کروں اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ آدم جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہِ بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد تواف بھی کرو اور اس کے ارد گرد نماز بھی ادا کر لو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بن گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھڑا لی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھوں سے بھر دیا جن کے نام کوہی تور کوہی لبنان کوہی جودی کوہی تور زیتا اور کوہی ہرا تھے بنیاد برنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی گئیں اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور تواف خانہ کعبہ بھی کرتے رہے اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت آدم کی فرمائش پوری کی تو ناظرین یہ تھی آج ہی مختصر ویڈیو جاتے جاتے انفو چانس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں